کا حکومتی ملکیتی اداروں کو لیز یا فروخت کرنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے یوجلیٹی سٹورز کو نگی صوبے کے حوالے کیا جائے آئی ایم ایف کی جانب سے یہ تجویز دی گئی ہے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ بڑھایا جائے اور حکومتی ملکیتی اداروں کی سربراہی معیشت کے لیے نقصان دے ہے نگرا حکومت نے یوجلیٹی سٹورز کی نشکاری پر کوئی جواب نہیں دیا ہے آئی ایم ایف کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے آیا ہے عمر حیات مزید بتائیں گے جی عمر بتائیے گا جی بالکل آئی ایم ایف نے یوجلیٹی سٹورز سمیت حکومتی ملکیتی اداروں کو لیز پر یا فروخت کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور حکومتی ملکیتی اداروں کی سربراہی معیشت کے لیے نقصان دے ہے اور یوجلیٹی سٹورز کو ختم کیا جائے یا نیزی شعبے کے حوالے کیا جائے وزارت انڈسٹریز کی مختلف تجاویز اس حوالے سے ہیں نگرا حکومت نے یوجلیٹی سٹورز کی نشکاری یا ختم کرنے پر آئی ایم ایف کو ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا اور یوجلیٹی سٹورز کو ختم کر کے بی آئی ایس بی کا سالانات بجٹ بڑھائے جانے کی تجویز بی جیلے گور ہے اور وزارت سنت و پیدوار یوجلیٹی سٹورز کے لیے تحال کسی نتیجے پر نہیں پہنچی ہے نگران حکومت کے دوران یوجلیٹی سٹورز کا حتمی فیصلہ کرنا جو ہے وہ مشکل ہے یہ بتانا ہے ذرائع وزارت سنت و پیدوار کا جی ٹھیک ہے امیر حیات اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا مزید خبریں شامل کریں گے ایک بریٹ کے بعد